السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ سوالات بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت بار سوال کیے جاتے ہیں کہ مجبوراً جو ہے ان سوالوں کے جوابات دینے ہی پڑتے ہیں حالانکہ ایک دو ویڈیو میں میں نے اسے پہلے ہی جواب دے دیا ہے ابھی ایک سال صاحب کا بار بار سوال آرہا ہے کہ حضرت ہے ہم کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں اور ہماری کوئی گندی نیت نہیں ہوتی ہے تو روزے میں ہم بات کر سکتے ہیں یا نہیں اور اسی سے لگا سگا ایک سوال یہ تھا کہ روزے میں شہوت کے ساتھ کسی اجنبی عورت سے بات کی اور مزی آگئی تو روزہ ہوگا یا نہیں تو دیکھئے بھائی کسی بھی اجنبی عورت سے بات کرنا روزے کی حالت میں ہو یا بغیر روزے کی حالت میں ہو عشقیہ فسقیہ بات کر رہے ہو یا یوں ہی بات کر رہے ہو غیر محرم کی آواز سننا جائز نہیں ہے فون پر آپ بلا ضرورت بغیر کسی مجبوری کے کوئی شریعی عذر نہیں ہے اور آپ کسی غیر محرم عورت سے بات کر رہے ہیں تو یہ بلا شبہ ناجائز و حرام ہے اور اگر شہوت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو پھر مسئلہ اور سخت ہو جاتا ہے کہ یہ اور سخت حرام ہے اور اگر آپ روزے کی حالت میں کر رہے ہیں تو یہ اور سخت گناہ ہے کیونکہ روزے کا مقصد ختم ہو جائے گا روزہ کی نورانیت ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کو مزی آ گئی ہے تو ظاہر سی باتیں یہ اور سخت مسئلہ ہو جاتا ہے تو اگر بہرحال کسی اجنبی عورت سے بات کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے چاہے آپ شہوت کے ساتھ بات کریں یا بغیر شہوت کے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن یہ کام کرنا چاہے روزے کی حالت ہو یا بغیر روزے کی حالت ہو یہ حرام ہے اسی طرح اگر مزی آ گئی یعنی سفید چپاہٹ والی پانی والا پانی اگر نکل گیا شرمگاہ سے تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی اجنبی غیر محرم عورت سے بلا عذر شرعی بات کرنا یہ شرعان ناجائز و حرام ہے چاہے روزے کی حالت ہو یا بغیر روزے کی حالت ہو تو امید کرتے ہیں کہ مسئلہ کلیر ہو گیا ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ